ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ سنجھ کا سلیپی کلاسز میں دوستوں سلیپی کلاسز کے اس سوشالوجی کے کورس میں آپ بہت سی چیزیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس سماج کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یوٹیوب پر آلریڈی بہت سے ویڈیوز دیکھ لی ہوں لیکن دوستوں میں چاہتا ہوں آپ اس کورس کو کیسے اماجن کریں آپ اس کورس کو اماجن کریں ایک تیسٹنگ والے کورس کے جیسے جہاں پر آپ سے بہت سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور آپ کو ان سوالوں کے لیے جو کیا کیا پڑھنا چاہیے کیا ریکوزپس آپ کو سٹڈی مٹیریل یا ویڈیوز کا جو سپورٹ چاہے وہ ہم نے یوٹیوب سے لیے ہو چاہے ہم نے اس کو نیا بنایا ہو کوئی ریڈزر سے ہر لمبس کی سمجھلی ڈالی ہو وہ آپ کے ساتھ وہاں پر شیئر ہوتا رہے گا لیکن آپ اس کورس کو ٹیسٹنگ جیسا ایک کورس اماجن کیجئے کیونکہ means میں ہی sociology جب پوچھی جاتی ہے ہمیں means میں اگر excel کرنا ہے تو ہمیں چاہیے ہوں گے test پر اچھی ایک مضبوط پکڑ ٹھیک ہے دوستو تو چلیے اس journey پر جہاں پر ہم بہت سے test attempt کریں گے and بہت سے content inculcate کریں گے and دوستو ranks آتے ہیں trust me hello دوستو سواکتہ آپ سبھی کسلیپی classes میں دوستو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں slums کی and urbanization سے جوڑی ہوئی problems کی تو دوستو یہ topic ہے جیسے particularly جیسے ہم دیکھتے ہیں sociology کے paper 2 میں c3 topic ہے جس میں slums کی بات کرنی ہے جیسے ہم نے کچھ اس کے بارے میں لیکن generally gs میں بھی ہم دیکھتے ہیں gs میں جڑے ہوئے exactly جیسے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں بھی تک کہ gs میں بھی سوال پوچھے جاتے ہیں social issues میں ٹھیک ہے social issues میں سوال پوچھے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ social logical رہتے ہیں and ہم نے صرف دیکھو کیا کرنا اگر آپ جب آپ gs attempt کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو جو بتانا ہے کس think کرنے کس طرح سے اس بات کو سمجھا ٹھیک ہے اوکے تو یہ clear ہے gs میں name dropping نہیں کرنی جبکہ sociology میں name dropping ہوگی all right تو یہ بات ہمیں دماغ میں رکھنی ہے جبکہ اس لیے بس بہت زیادہ overlapping ہے particularly تو اسی لیے ہم اسی کو میں چاہ رہا تھا کہ میں slums پہ تھوڑا سا آپ کو detail اور بتاؤں slums کے بارے میں تھوڑا اور بات کریں ٹھیک ہے جو سوال آتے ہیں تو majorly ابھی تک تو tackle ہوتے آئے ہیں لیکن آگے آگے جیسے جیسے کچھ چیزیں evolve ہوتے رہیں گی کچھ کچھ اور بھی پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا جو اسر جج آلو والیہ جی ان کے articles پڑھتے رہنے ہم نے چلیے شروع کرتے ہیں جیسے سب سے پہلے جیسے جیسے لویس ورث پہلے بھی جیسے میں ان کے نام سنا ہوئے تو یہ لویس ورث میں نے جیسے کیا لکھا کہ particularly جیسے slums کہتے ہیں slums ہے define کیسے کریں گے وہ کہہ رہے ہیں جو کوئی بھی کسی بھی طرح کی living جہاں پہ community کٹھے ہوکے رہتی ہے جو کی primarily دیکھا جائے تو unhygienic ہے ٹھیک ہے جہاں پر ساپ سفائی نہیں ہے open drains ہیں مکھی مچھر ایٹسٹرہ تو اتنا کچھ تو وہ unhygienic living condition ہے جو predominantly وہ slum کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ایک جو طریقہ ہے جو بھارت سرکار جسے define کرتی ہے جو urbanized علاقے کیا ہیں cities کیا ہیں کیا towns ہیں etc تو وہ statistically define کرتے ہیں کہ اتنے لوگ رہ رہے ہیں تو وہ town کہلائے گا ٹھیک ہے وہ کافی statistically based ہے ٹھیک ہے statistics دیکھتے ہیں انہیں statistics کے basis پر بتاتے ہیں کہ کیا ہے لیکن statistically دیکھنے سے ہمیں sociological idea نہیں ملے گا social جو اس کے اندر insight نہیں ملے گی تو ہمیں تھوڑا میں چاہ رہا ہوں insight کے perspective دیکھیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جیسے Oscar Lewis آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ particularly وہ کہہ رہے ہیں جسے ایک culture ہے poverty کے ساتھ جو ایک ایسا culture جس میں سبھی کچھ پورا جینے کا طریقہ ہی بہت زیادہ جو low living standard اس کو کہ سکتے ہیں ویسا ہے اور وہ poor conditions میں ہی جیتے رہتے ہیں اور poor conditions سے مطلب کیا ہوا کہ کہ کہاں جارہی بات تھوڑا سا ہائیجین less living پر کی ہائیجین نہیں ہے ماں پر ٹھیک ہے اور جیسے ہمارے planning commission جب exist کیا کرتا تھا تو ڈاکٹر پرنب سے ان کی report بھی ہے جس میں بات کرتے ہیں کہ جو 2017 تک 100 million کے آس پاس ہمارے دیش میں expected تھا کہ ہم 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ہے جو apparently slum like condition میں رہ رہے ہوں گے اور دوستو ایک اور بات جو slum ہے slum it's an urban phenomenon اگر گاؤں وغیرہ میں جیسے ایک closely لوگ رہ رہے ہیں tightly تو وہ slum نہیں کہلاتا تب بھی تو لیکن urban علاقوں میں slum کہلاتا ہے جو گاؤں ہیں گاؤں سلم ہیں تو لیکن چلو figures and data اتنا کام نہیں آئے گا تو اب جو slum کی definition ہے کہ 20 سے 25 household رہ رہے ہیں بہت ہی ایک close جو situation میں جہاں پر basic amenities ہوتی جیسے water sanitation severage اس کا یا تو کوئی access نہیں ہے بہت کم access ہے ٹھیک تو اس کو slum جو کیا ہوا کرتا 60 کا تھا 60 households 60 households چاہے 100 کر چاہے 2000 کر دو ہم بہت کم slum ہے تو ہم 60 پہ چلے جائیں 60 households بہت ہی جیسے جو ایک small cluster میں relatively کم جگہ مل جائیں 20 سے 25 جیز جیز جائیں لنڈن دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہوس ہوس ڈس بہت کم ہو جاتے ہیں 3 سے 4 پہ آ جاتے بات تو slum like condition exist نہیں کرتی ہاں pedifery پہ exist کرتی ہے ڈس ڈیس 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 شہر میں exist نہیں کرتی ڈیس 20 سے 25 بہت ساری جگہوں پہ exist کرتی ہے 60 وارہ becomes very very سارکار 20 سے 25 ہوس 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 سارکار کیسے اس کو اور فردہ کرتی ہے کہ slums وہ ہیں ایسا علاقہ جو کی کیا ہے dilapidated جس میں ٹوٹے فوٹے گھر ہیں overcrowded ہے اور جو arrangement of building ہے وہ کوئی planning سے نہیں بنی ہے بہت ہی faulty ہے جہاں ventilation نہیں ہے light نہیں آتی sanitation facilities نہیں ہے اب imagine کر پاؤ جو standard imagine کرتی slum dog millenia type وہ چیز بات ہو رہی ہے ان سب ہی چیز combine ہوتی ہے تو safety hazard آتا ہے اور جو جینے دونوں میں significant variation ہوتی ہے standard of living میں standard of living کے apart جو جینے کا طریقہ ہے جس کو ہم بولیں جیسے جو overall perspective ہے تو اسی لئے ہم بہت deviant بھی مانتے ہیں جو اگر researchers etc باقی جو ساماج ہے اس کے perspective سے slum بہت ہی زیادہ deviance کا گھڑ بن کے سامنے نکلتا ہے and then اسی لئے جب slum یہاں پہ دیکھتے ہم بہت deviant جو even کی جو family life ہے conventional family life جو different رہتی ہے تو crime rate etc بہت high رہتے ہیں تو جو simple analysis ہمیں کرنے تو ہمیں جاننے ضرور ہی ہے ٹھیک slum اسی لئے relative term ہے slum کوئی absolute term نہیں relative ہے کہ ایک بہت آلیشان locality کے آگے ایک ok ok average locality slum لگ سکتی ہے اس لئے relative term ہے and then لیکن ہاں relative term کو ہم quantitative کرنے کی try کرتے ہیں ایسے numbers ڈال کر ٹھیک لیکن sociology generally کیا بولتی سب کچھ numbers پر ڈیفائن نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے میرے آس پاس بڑے بڑے گھر ہے میرے پاس چھوٹا گھر بھی ہے باقی جگہوں کے comparison میں باقی دیش میں بہت بڑا گھر ہو لیکن جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر میرا گھر چھوٹا لگتا تو crime rate بہت ہائی ہے کیونکہ deviant culture بڑھ ہو جاتا ہے تو apathy apathy کوئی زیادہ دھیان نہیں دے رہا apathetic مطلب کہ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے فرق نہیں پڑتا تو apathetic ہو جانے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا تو آپ بہت سا socially جو acceptable جو آپ کو کام کرنے ہے آپ کو کام کرنا بند کر دیتے ہو ٹھیک تو جیسے مان لیجئے کہ socially آپ language کس طرح سے use کرنی ہے تو language use بھی چلا جائے گا جب آپ apathetic یا apathy سے شکار ہو جائیں گے socially isolated رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پہلے بھر discuss کیا کی schools وغیرہ میں بھی even جو اگر EW جو economically weaker section ہے ان کو ہمارے right to education کے under جو reservation پرابت ہے کہ آپ EWS بچے اچھے school میں بھی جو امیر جہاں پر سکھتے ہیں 25% کے آس پاس RTE میں جو EWS کے reservation ہے لیکن اس کے باوجود schools بہت زیادہ protest کرتے ہیں کیونکہ schools بچے پڑھنے آرہے ان کو EWS بچوں کے ساتھ نہیں پڑھنا تو یہ پہلے بھی پڑھا تھا social isolation ہو جاتی ہے جو باقی ساماج ہے 75% جو ساماج ہے وہ accept نہیں کر رہا تو یہ اس طرح کی challenges کو witness کرنا بہت اس میں پہلے آپ کو بتا تھا سارے سارے slums کے تھو ہی ہوتی ہے جو لوگ سنگ جی لکھتے ہیں کہ اس لئے slum جو ہوتا ہے وہ urban infrastructure پہ pressure ڈالتا ہے اور اس لئے دونوں ہی طرف سے ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ ممبئی بگر بڑی بڑی بلڈنگ آلی شان گاڑی چل رہی بڑے شہر میں لیکن جو باقی شہر جو slum ہے وہ سائیڈ میں گرو کرتا جا رہے تو اس لئے slum میں رہنے لوگوں کو جو absolute deprivation تو ہی ہے حوا پانی تو چلو اچھا نہیں مل رہا ٹھیک ہے جو ہائیجین بھی نہیں ہے relative deprivation زیادہ فیل ہوتی ہے ہمارے پاس بھلکل بھی گاڑی نہیں ہے تو relative deprivation بھی بہت زیادہ فیل ہوتی کیونکہ prosperous neighborhood میں رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ particularly جو آس پاس باقی شہر تھا اور slum ہے تو یہ slum یہاں پر labor force سپلائی کرتا ہے جو آپ کے گھروں میں جو کام کر رہے ہیں جیسے household جو chores میں آپ have to stay in slums کیونکہ requirement ہے یہاں پر household maids کی requirement ہے سبزی والوں کی requirement ہے بہت سارے اور vendors کی تو اس لئے slum میں جا کر رہتے ہیں وہ یہاں پر low cost housing کے تحت چلتے ہوئے یہاں پر supply کرتے ہیں اپنی labor ٹھیک اوکے تو slum formation کے causes دیکھ زمین کھالی پڑی تھی تو یہاں پر آکر originally جو migrant لوگ آتے گئے شہر میں labor کی requirement تھی سپلائی کرنے کے لئے تو land کو انہیں ایسے اس کو بولتے ہیں squat squatting کر لی squatting مطلب جیسے ہوتا نا کہ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اور بس آکر بیٹھ گئے ہمیں کوئی ہلانی سکتا ہاں سے کیونکہ وہ land کوئی کھالی پڑی تھی سرکاری زمین ہو سکتی ہے یا کسی بھی ہو سکتی ہے gradually with time اس کو آکے کوئی ہٹانے آ جائے encroachment بولتا نا encroachment ہٹانے آگئے اتھ کرمن تو land squatting تھی migrants وارا تو وہاں پر slum بنتا گیا دوسرا ایک طریقہ ہوتا slum formation کا middle class پہلے وہاں رہتی تھی لیکن gradually وہاں سے جو standard of living لوگوں کا بڑھتا گیا شہر expand ہوتا گیا generation to generation جیزے بھی ہوا تو middle class چلے گئی دور اب جو وہ گھر ان کے تھے وہ بنے رہ گئے گھر ٹوٹ گئے dilapid condition میں اب low cost housing بن کے ایک طرح سے behave کرتے ہیں and اسی لئے وہ slum کی طرح نظر آتے ہیں and then اس کے بعد slum کی جیسے کیونکہ occupation کے چلتے کی factory لگی تھی factory کے آس پاس آپ دیکھتے ہیں جیسے construction sites وغیرہ بڑی بڑی اس کے آس پاس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے area of source of employment ہے اس کے آس پاس چھوٹے بہت بستی سی بن جاتی ہے کیونکہ وہاں پر employer وہاں پر زمین ہے یا پھر خالی زمین تھی وہاں پر بستی بن جاتی ہے تو اس لئے low remuneration سستہ سا وہاں پر رہنے کا سسٹم بنا لیا اور وہ slum کی طرح نکل کے آتا ہے شہروں کے بیچ جو slum ہوتے اس ہی کارن بنتے گئی بار ان اس کے بات ایک sociologist ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سٹی بھی ان دیکھیں اگر اگر ہم جو ایک سٹانڈر سٹانڈر کے ساتھ سٹی بھی slum جیسے ہی نظر آتی ہے اتنی unplanned ہے ایک لوگ رہ رہے ہیں بہت ہی close vicinity میں بہت سارے لوگ رہ 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 اور اس کو دیکھتے ہیں western سٹانڈر سے تو یہ ہم سلام نظر آتا ہے اس کے باد ہم کی بولتے ہیں کہ ڈیموگرافک ڈائنمیزم کی جیسے جیسے اگری کلچر ڈیکلائن ہوگا اگری کلچر ریمونیٹیو نہیں رہے گا لوگ گاؤں سے نکل کر آئیں گے اور اگری کلچر اگری کلچر ہوتا جائے گا لکریٹیو ہوتا رہے گا تو لوگ اور شہروں کی طرف آئیں گے سلم اور بڑھتے جائیں گے سلم فارمیشن کا یہ ایک ایمپورٹنٹ کاؤز رہے گا آنے والے ٹائم میں اب دیکھو دوستوں سلم کچھ فنکشن بھی پورے کرتا ہے تو اگریز جیسے دنیا میں کوئی اچھی چیز بری چیز ہے وہ کوئی فنکشن پورا کر رہی ہے اسی لئے وہ سسٹین کرتی رہتی ہے otherwise وہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی تو اب سلم کا فنکشن کیا ہے سلم labor supply کرتا ہے اس لئے وہاں پہ چل رہا ہے otherwise labor ہی نہیں چاہییے شہروں کو تو لوگ کیوں رہتے سلم میں واپس گاؤں چلے جاتے کہیں اور move کر جاتے small industries exist کرتی ہیں سلم کے اندر اتنی ساری چھوٹی چھوٹی industries ہیں سلم کے اندر within the slums کیونکہ جو ایسی جگہ جیسے مان لیجے کہ اگر آپ کو جیسے اچار بنانے کی جیسے اچار بنانا بولتے میں نے کسی NGO کا پار تھا وہ ہم اپنے شہر کے آس پاس سلم ہیں وہاں پر جا کر ہم جو بنانے کے مجھے دکان لینی ہو وہاں دکان پر بٹھا گے میں اگر women کو بہت ساری عورتوں کو کہ آپ یہاں پر اچار بنائیے تو بہت مہنگا پڑے گا دکان ہم خرچہ نہیں نکال سکتے تو اسی لئے وہ وہ کہاں پر رہے سلم میں رہ رہے کیونکہ low cost ہے اپنے گھر پر بیٹھ کے آس پاس کام کر لیتے ہائجین کے کچھ ان کو بولا جاتا ہے کہ صفائی کا دھیان رکھ رکھ کہاں پر ہے سب سے lowest ہماری جو lowest جو rent والی جگہ that is slum in fact بہت سارے جو students ہیں وہ بڑے شہروں میں جا کے slums میں رہتے ہیں کیونکہ وہ باقی چیزے afford نہیں کر سکتے ان دن جو urban life میں نئے نئے ابھی آئے ہیں ان کے لئے ٹریننگ کی طرح کام کرتا نیو کمر سکول ہے وہ نیو کمر کے لئے ایک سکول کا کام بھی کرتا سلام اس کے بعد place for anonymity میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو بہت سارے جو criminal even drug addicts ہیں جو رہنا پسند کرتے ہیں سلام میں reason again کیونکہ پتا ہی نہیں کوئی address نہیں ہوتا particularly as such urban ilاقوں میں کسی کو نہیں کون رہتے سلام میں یہ situation اور گمبیر ہو جاتی ہے and in fact there are written records جو Mumbai کے جو ہمارے دھارا بھی جو slum ہے وہاں پر within there are dark areas dark spots جہاں پر جو even جو slum میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آگیا ٹھیک ہے okay then deprivation consequence ہمیں exam point سے دیکھنا ہے کہ کس چیزوں سے لوگ یہاں پر رہنے وارے deprive ہو جاتے ہیں اچھی housing سے power cut witness کرنے پڑتے ہیں transport facility نہیں کوئی خاص unsafe water environment دیکھیں polluted environment ہے socially دیکھیں excluded ہیں ٹھیک ہم نے دیکھا میں تھوڑا conclude کر رہا ہوں آپ کے پاورٹی ہے بہت زیادہ education facilities نہیں ہے کوئی ایسے slum کے آس پاس health facility نہیں ہے alcoholism بہت زیادہ ہے اور riots بھی دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے ہی شروع کہاں پہ ہوتے slums میں ہوتے ہیں ٹھیک تو اسی لئے slum ایک major problem بن ہمارے سامنے آتی ہے اور اگر آپ authorities کا part بن جائیں گے تو آپ کے سامنے رہے گی تو کس طرح سے دیکھو دو چیزیں ایک آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے slums اور ایک slum میں رہنے والے لوگ slum dwellers دھیان رہے آپ کے دیش کے citizens بھی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس کچھ حق بھی ہیں کچھ rights بھی ہیں تو آپ کو کس طرح سے being in the seat of power کس طرح سے کام کر جیسے آپ کو یاد ہے Supreme court کی ججمنٹ تھی 2016 یا 15 کی ہے تو جانوری میں وہاں پر جو میں شاید پہلے پہ بتایا تھا یہ railways کا property ہے Delhi جب آپ North سے آئیں Delhi میں شروع میں جیسے آپ travel کرتے ہیں تو آپ کو دکھتے ہیں کہ آس پاس ہی بہت سارے slums ہیں تو جو Supreme Court جو railway نے سردی میں لوگ کہا جائیں تو Supreme Court نے بھی یہی بات کی تھی کہ آپ سلم ہٹانے چلے ہوئے لیکن یہ slum dwellers کہا جائیں کہ اور چاکر بھی ان کو رہنا ہوگا وہاں پر سلم recreate ہو جائے گا تو اس لئے Supreme Court یہ بول رہا تھا کہ آپ سلم ورینٹڈ ہے سلم ڈویلر 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 ہو rejuvenate یا redevelop نہیں کر سکھتے یہ ایک ہماری study ہے گیتا دیوان برما وہ ہی بتاتی ہمیں کھی community کی feeling نہیں حس وقت ایک سلم ڈویلر سے ہی help best مانی گئی self help improvement best ہے کہ within slum groups بنائے جائیں self help groups بنائے جائیں اور اس پر ہی effort اور اسی پر ہی جو اپنے resources کو ہمیں جو use utilize بھی کرنا چاہیے بہت ہی important point جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا پہلے بھی کہ اگر tribes کو بھی ہمیں زندگی کو improve کرنا ہے تو جو نہرو جی کی punch shield policy تھی جو tribal punch shield بولتے اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ جب بھی آپ باہر سے لوگوں کو لا کر leader بنا دوگے لوگوں کو guide کرنا شروع کر دوگے تو لوگ protest کریں گے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے گا تو اسی لئے کیا تھا کہ within within سے ہی leadership ہونی چاہیے چاہے وہ tribes کی بات ہو چاہے وہ slums کی بات ہو جب within leadership آ جائے گی لوگ accept better کر پائیں گے and leadership کو بھی پتا ہوگا مجھے کیا steps اٹھانے ہیں کیا کیا problems آتی ہیں کیا کیا resources available ہیں تو within سے ہی leadership ہو تو better ہے indigenous leadership اسی لئے indigenous leadership کو ہی ہمیں develop بھی کرنا چاہیے اور promote کرنا چاہیے and then اس کے بعد جو سرکار اور لوگ اس کے بیچ میں جو services جو سرکار چاہتے ہیں provide کرنا وہ corporation کے through ہی چلائی جائے and اس میں ہم use کر سکتے ہیں اپنے ان کو indigenous leaders کو ہم اس میں use کر سکتے ہیں اپنے self help group جو ہم نے create کی ہیں اس میں ہم use کر سکتے ہیں ہمارے community feeding کو otherwise سرکار directly help کرنا جاتی ہے تو people are very resistant to it لوگ چاہتے نہیں ان کو لگتا ہے کہ بس زمین سے ان کو ہٹانے آگئے ٹھیک ہے تو اسی لئے جو urban جو ہمارا community development program ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے step by step دیکھیں تو social cohesion build کرنی ہے self help group کی ایک بھاونا کو encourage کرتے ہو stimulate کرنا ہے and then اس کے بعد outside agencies کو ہمیں جو جیسے NGO's etc کو ہمیں initiative لینے کے لئے ہمیں بولنا ہوگا and تاکہ وہ self help groups بنائیں اگر automatically اگر نہیں بنتے تو external agencies آکے وہاں پر promote کریں ٹھیک ہے and then اس کے بعد persuasion پر rely کیا جائے رادہ دن compulsion کہ آپ کو کرنا ہی ہوگا کرنا ہی ہوگا نہیں persuade کیا جائے کہ ان سے کیا benefit ہوگا ان کو کیا فائدہ رہے گا ٹھیک ہے and then اس کے بعد local leadership کو identify کر کے ہمیں ان میں civic consciousness کہ there can be a better way of living آپ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکتے آپ ان بچوں کو جو disease free زندگی دے سکتے اور اس کے بعد responsibility صاف سفائی رکھنے کی responsibility کی کیوں ہم سڑکوں پر جا کر اپنا گاڑیاں کیوں نہ کھڑی کریں ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے کچھ دکھا سڑکوں پر جیسے ڈیوائیڈر دکھا وہی سے جو گاڑی کو بائی کو کر لیتے ہیں civic responsibilities بہت پور ہیں تو ہمیں ہر جگہ ہی بتانی پڑی گی تو دیکھنی لوگ بہت بہتر پر 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 پاتے ہیں تاکی جو ہمارے آس پاس کی جیسے مانی سلام ہٹا دیا تو جو گھروں میں جو جا کے جو ہاؤس ہول میں جو جو تھی اس کو recognize آپ نے نہیں کیا اس کے بینا plan کر دو گے تو ہو سکتا ہے باقی society بھی protest کرے and then democratically procedures میں لوگوں کو train کرنا ہوگا تاکی ہم جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں ان بیجنس لیڈرشپ ہے وہ پورا کام سنبھال پائے دی سینٹرلائز طریقے سے اس پر کام چلے ٹھیک دوستو تو یہ بلکل basic سا ہمارے پاس ایک community development program ہے answer بنا سکتے ہیں اس پر ہم ٹھیک and then اس کے بعد اور جو broader approaches رہتی ہیں اگر آپ کو اور detail پوچھے رہے سوال تو ایک marxist approach ہے marxist approach کیا بولتی ہے کہ جتنے بھی گھر دے گی اس کے بعد welfarist approach ہے کہ slums کو گرا دو and then اس کے بعد ان کو دوبارہ بناو اچھے بڑی گھر بناو راجیف عواز یوجنہ میں کیا گیا تھا گیتہ دیوان ورما انس کو reject کر دیتی ہیں وہ بولتی ہے کہ جو گھر بن کے جو لوگوں کو مل جاتے دوبارہ سلم سے باہر نہیں نکلیں گے جو اس کو sub let کر واپس سلم میں پہنج جاتے ہیں کسی اور تو وہ ایسا لوگ کرنا بند کریں تو ہی بہتر ہے کلچر بدلنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس سال پچاس سال کے لیے آپ کے لیے تینیور دو اور اس کے باد ان کو اچھی پرائکٹس بتاؤ اس کے بعد جب آپ کو assured ہوتا ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے تو آپ بہتر کرنا شروع کرتے ہو اور invest کرتے ہو اپنا life کو improve کرنا شروع کرتے جب آپ کو ہوتا uncertain کی آج ہے کل نہیں تو پتہ نہیں تو لوگ اپنی properties میں invest نہیں کرتے and then modernization approach کہ slums temporary ہیں with time modernity اور بڑھ جائے گی اور جو slum dwellers ہیں land owners بن جائیں گے automatically they will move towards city center city کے جو اچھے جگہوں پر satellite جہاں بھی جائیں سلم سے آپ بس آپ کو لوگوں کی incomes raise کرنی ہے automatically they will modernize themselves and automatically the slum will disintegrate on its own ٹھیک ہے تو یہ various practices ہیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہے سبریم court کے رئیسے میں ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں کی سبریم court کیا بولتا ہے کہ slum dweller oriented ہماری approach ہونا چاہیے slum oriented نہیں کہ مجھے گھر نہیں گھر میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں سوچ نہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیشہ بات دھیان رکھ نہیں ہے میں سمارٹ سٹی بنائی جا رہی ہیں سلم کو exclude کرتی ہیں لیکن سمارٹ سٹی بنے سلم کو کیسے ہٹ آئے گی اس کے بارے میں کچھ جو سکیم تھی جو حل نہ رو کی ناشنل جو 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 urban mission تھا جو urban جو ilaq میں جو بسے چلانا اور جو گھر پروائیٹ کرنا ایسیٹرہ جو رور جو ساری urban life کو ریجوونیٹ کرنے کا ایک پلان تھا ٹھیک تو جس کو ابھی ہم نے جو جو نام یاد کرنے ضروری ہے چار پانچ بہت نام نہیں لیکن اگر gs پہ دیکھ رہے تو آپ پاس enough content you can handle variety of questions ٹھیک دوستو چلیئے ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچز میں بہت ہی جلد با بائی دوستو take care